بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے شاہی چودری ملتان ریال سٹیٹ کیسے ہیں سب آپ لوگ ٹھیک ٹاک ہیں آپ کی آج ہم کھڑے ہیں کلوک ٹاور میں کلوک ٹاور کے پاس کھڑے ہیں اور یہاں سے رنگ روڈ سٹارٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے میپ میں دیکھیں ذرا جی ابھی آپ نے میپ میں دیکھا کہ میں اس وقت کہاں پہ کھڑا ہوں ٹھیک ہے پوائٹ کیا ہوگا میں نے آپ کے جو کلوک ٹاور ہے میرے لیفٹ سائٹ کے اوپر اس وقت آپ دیکھیں گے کہ سیکٹر ہیچ سٹارٹ ہو رہا ہے اس کا اگر آپ نے ویلوگ دیکھنا ہے تو آپ کو ویڈیوز میں جانا پڑے گا یا میں لنک دے دوں گا اندر آپ اس کے اندر لنک میں آپ ہیچ سیکٹر کا آپ ویلوگ دیکھ سکتے ہیں میرے رائٹ سائٹ پہ رنگ روڈ پہ کام ہو رہا ہے ابھی یہاں پر روڈ سٹارٹ ہو گئی ہیں بننا ڈیویلپمنٹ جاری ہے اور اس کے ساتھ ہی اوپوزیٹ سائٹ پہ جو ہیچ سیکٹر ہے آئی ہے اور آج میں آپ کو آئی کے بارے میں بتانے آیا ہوں سیکٹر آئی کے بارے میں اور ساتھ سیکٹر آئی کی بلکل بیک سائٹ پہ آپ کو سیکٹر ای ملے گا ای فور ایکو اور جے ملے گا جے فور جولیر ٹھیک ہے یہ دو سیکٹر پیچھے ہیں کیونکہ یہاں پر ڈیویلپمنٹ نہیں ہوئی رنگ روڈ ابھی نہیں بنا وہاں پر ایکسس نہیں ہے میں آپ کو ڈرون سے دکھاؤں گا اس کی اور یہاں پہ اس سائٹ پہ کیوں اتنی ڈیماند چل رہی ہے اس سائٹ پہ کیونکہ ایم پی ایس روڈ ہے ایم پی ایس روڈ جو ہے ملتان پبلک سکول کی وجہ سے یہ مشہور ہے ایم پی ایس روڈ جو ملتان کے رہنے والے ہیں ان کو پتا ہے جو بزنس مین ہے جن کو پتا ہے کہ ایم پی ایس روڈ کی کیا اہمیت ہے یہاں پر ایک گیٹ بننے جا رہا ہے کیونکہ جے کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہے او او کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے یہاں پر گیٹ نکلے گا جو ایم پی ایس روڈ کو ٹچ کرے گا جس کی وجہ سے بیلیو انکریز ہو جائیں گی او کی جے کی اور ای کی وہاں سے ایکسس ہو جائے گا آپ ڈی ایچ ایم میں انٹر ہو سکتے ہیں آنے والے وقت میں انشاءاللہ پوری کوشش ہے کہ جو گیٹ ہے وہ جلد جلد میبی شاہدی سال کے انڈ پہ نہیں تو نیکس یئر میں ہر حال میں لانچ ہو جائے گا کوشش پوری ہے برگیڈیر صاحب کی کہ وہ اس سال کے انڈ تک دسمبر تک وہ کر دیں اگر نہیں ہوا تو سال کے شروع میں ہو جائے گا انشاءاللہ اچھا اس کلوک ٹاور کے ساتھ میں نے میرے ایک اور ویلوگ ہیں بی ٹو کا آپ ماب میں دیکھیں آپ کو بی ٹو نظر آئے گا اور ساتھ ہی آپ کے رائٹ سائٹ پہ سیکٹر ڈی ہے ٹھیک ہے وہ سیکٹر ڈی کا بھی میں نے ویلوگ بنایا ہوا ہے تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے اپ لوڈنگ میں اور ویلوگ آنے میں کیونکہ ڈیٹیل کے ساتھ سارا بتانا ہوتا ہے کلائنٹس کو پرائسیز کا بھی اور بھی ساری چیزوں کا چلے میں آپ کو تھوڑا سا پرائس وائز بتاتا ہوں کیونکہ آج میں تین سیکٹر کو کور کرنے آیا ہوں ایک سیکٹر کو تو میں ایکسیس کر سکتا ہوں سیکٹر آئی جو ابھی آپ دیکھیں اس میں آئی کیا ہے یہ ایک ایسے ترچہ ساہ ہے اور آگے جا کے ایسے ہوتا ہے اور آئی کی بیک سائیڈ کے اوپر ای این جے سیکٹر ہے یہاں پر روڈ آپ رنگ روڈ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ورکنگ سٹارٹ ہو چکی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور یہ اس طریقے سے جائے گا ایسے آئی کو کور کرتا ہو آئی ایک واحد ایسے سیکٹر ہے جو جا کے سینٹرل سکیر کو بھی ٹچ کرتا ہے اور سینٹرل سکیر کو ٹچ کرنے کی وجہ سے اور ایم پی ایس روڈ کی وجہ سے جو پیچھے سے آئے گا اس کی وجہ سے بھی یہ بڑی اچھی اس کی ویلیو ہے اب اس کے پرائیس کیا ہے اور آپ کو حیرانگی ہوگی کہ ابھی یہ ڈیویلپ نہیں ہے سیکٹر اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے آپ کو ڈراؤن کے میں اوپر دکھاؤں گا آپ دیکھیں گے کہ آپ کو یہاں پہ مشینری کام کرتی ہوئی نظر آئے گی وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے آپ دیکھیں آپ کو انشاءاللہ وہ نظر آئیں گے یہ نون پوزیشن ہے اس پر ڈیویلپنٹ نہیں ہے یہ چیزیں بتانا بھی ضروری ہوتا ہے جو اس کے پرائیس ہیں آئی سیکٹر کے وہ سٹارٹنگ فروم جو ڈیمانڈ ہو رہی ہے مارکیب میں ہنڈر اینڈ ٹونٹی لیکس ہیں ایک کروڑ بیس لاک اور یہ آپ کو اس سے یہ ڈیمانڈنگ دیکھیں جب ڈیمانڈ ہوتی ہے تو وہ اوپر نیچے ہو جاتے ہیں پرائیس then go up to ہنڈر اینڈ فیفٹی لیکس ٹھیک ہے جو ہنڈر اینڈ فیفٹی لیکس ہے وہ ایک ایکسٹرہ لینڈ ہو جاتا ہے کورنر ہو جاتا ہے اور آگے آپ کو پتا ہے پارک فیسنگ so many چیزیں ہوتی ہیں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں تو خیر بڑے اچھے پرائیسی جل رہے ہیں اس کے آئی کے اور اب اس کی جو بیک سائیڈ پہ ہے دو سیکٹر سیکٹر جے وہ ابھی تک آپ نقشہ میں دیکھیں اناؤنس نہیں ہوا وہاں پہ کیا بننے جا رہا ہے ہو سکتا ہے چوئی صاحب ہوتے کوئی کوئی نہ کوئی چیز وہاں پہ بن نہ آ دیں ابھی ویلال ڈی اچھے نے کوئی ایسی چیز اناؤنس نہیں کی ٹھیک ہے وہاں پہ لوگ افوائیں جن کو کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی وہ پانچ مرلے کم ہے آ جائے گا آٹھ مرلے بہت کم ہے وہ ہو سکتا ہے دس مرلے آ سکتا ہے کچھ کہتے ہیں کہ دیفینس کوئی اپنی چیزیں وہاں پہ لانچ کرے گا یہ ساری باتیں ہمیں سننے میں ملتی ہیں اور لوگ ہم سے question کر رہے ہوتے ہیں what I know you know میں simple کہتا ہوں جو آپ جانتے ہیں میں بھی وہی جانتا ہوں جو confidential چیزیں ہوتی ہیں وہ باہر نہیں آنی چاہیے میں اس کے سخت خلاف ہوں جو اندر کی چیزیں باہر آتی ہیں وہ اندر ہی رہیں چھپی ہوئی ہیں وہ تو سب سے اچھی بات ہے کچھ لوگ بتا دیتے ہیں client سے فائدہ لینے کے لیے بھی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو یہ چیزوں سے میں بالکل disagree کرتا ہوں ایسا نہیں کرنا چاہیے تو J کے price اس وقت ہے zero under ٹھیک ہے کیوں وہاں پہ کچھ ہے ہی نہیں ابھی کچھ انہوں سے نہیں کیا کہ وہ کس چیز کا sector بننے جا رہا ہے sector E اب sector E جو اس کے prices ہیں starting from 110 to 115 ایک روڑ سے لے کے ایک روڑ پندرہ بیس تک demand ہو رہی ہے اس کی market میں تو وہ کتنے کا بھگ سکتا ہے وہ depend again کہ کتنی اس کی worth ہے map میں آپ دیکھیں وہ نقشہ کیسے design ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جیسے neck ہوتی ہے نا neck سے start ہو رہا چھوٹا ہے اور آگے جا کے پھیل جاتا ہے back side پہ اب وہ time لگ رہا ہے اس کو زمین کو اکپائے کرنے میں اور ساری چیزوں میں میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہاں پر آؤں اور آ کر میں آپ لوگوں کو دکھاؤں کہ development کتنی چل رہی ہے اور کیسی ہو رہی ہے تو please آپ دیکھیں اس کو اور آپ کو پتہ چلے گا کے اوپر development کتنی ہے میں آئی سیکٹر cover کروں گا انشاءاللہ ای این جے جو اس کی back side پہ ہے اور ڈی جو ہے وہ آپ کو میں اس کا بھی vlog آپ دیکھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلدی ہے سارے vlog آئی سائے صاحب کے market میں آتے جائیں گے آپ کو کوئی بھی plot کی information لینی ہے files کے بارے میں بھی اور اگین میں یہاں بھی کچھ pockets ہیں ٹھیک ہے بتانا بہت ضروری ہوتا ہے لوگ کہتے pockets کی ہیں جیسے second balloting آ چکی ہے allotment ہو چکی ہے plots کی اب جو third balloting ہونی ہے اس کے لیے زمین کی خرید و frockت ہو چکی ہے کچھ ہو رہی ہے اور کچھ اس کی file market میں آئیں گے انشاءاللہ جیسے launch ہوں گی آپ ہمارے number پہ رابطہ کیجئے گا اور میں vlog بھی بنا دوں گا میرے چینل کو ضرور اس کے اوپر bell icon پہ click کریں تاکہ آپ کو regular updates ملتی رہیں ٹھیک ہے چلیں اب چلتا ہوں اور آپ کو انشاءاللہ آئی کا ای کا اور جے کا drone view دکھاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑی اس سے information مل جائے تھوڑا سا میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس وقت آئی کتنی development ہے اور کیا سب کچھ ہو رہا اپنا سب لوگ بہت بہت خیال رکھیں شاہ چودری اور اس کی پوری ٹیم کے بارے میں تھوڑی سی دعائیں کر دیں ہمیں خوشی ہوگی ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم latest update اپنے clients کو دیں جو ہمارے overseas بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یا شہروں سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہاں کے بارے میں کچھ پتہ چلتا رہے کہ یہاں کچھ ہو بھی رہا ہے یہاں صرف کالی کاخذی باتیں ہو رہی ہیں اپنا خیال لگے اجازت دیں اللہ حافظ السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ڈران ویو سے اب میں کیش کر رہا ہوں یہ ہے ایکشلی کلاؤک ٹاور اب بوسن روڈ سے جب انٹر ہوتے ہیں تو سب سے پہلا جو راؤنڈ اوباؤٹ آتا ہے سمول راؤنڈ اوباؤٹ وہ کلاؤک ٹاور کا آتا ہے تو یہ ڈی سیکٹر تھا آپ کے لیفٹ سائیڈ پہ اور یہ رنگ روڈ ابھی بن رہا ہے اور یہ سیکٹر آئی ہے اس وقت بوسن روڈ سے ہم میرے بیک سائیڈ پہ بوسن روڈ آ جائے گا اور یہ کلاؤک ٹاور سے پہلے پچھلی سائیڈ پہ لیفٹ پہ بی ٹو ہے رائٹ پہ ڈی ہے اور یہاں اپ ٹو لیفٹ جو ہے آفٹر راؤنڈ باؤٹ ہیچ ہے اور رائٹ پہ سیکٹر آئی ہے یہ کلاؤک ٹاور کافی فیمس ٹاور ہے تھوڑا سا میں ڈراؤن کو اوپر لے کے جاتا ہوں ائر میں آپ کو ذرا کلیر لی یہ سیکٹر آئی مارک کر رہا ہوں میں یہ سیکٹر آئی ہے یہاں پر آپ دیکھیں کام بھی اب آئی سا آئی سا یہاں پر سٹارٹ ہے اور یہ آئی سیکٹر واحد ایسا سیکٹر ہے سٹارٹنگ فرم کلاؤک ٹاور تھوڑا سا لمبا ہو کہ پیچھے تک جو ہے نا سینٹرل سکوئر کو بھی ٹچ کرتا ہے اور یہ آئی سیکٹر کی بیک سائٹ پر تین سیکٹر ٹچ کرتے ہیں جو کہ رائٹ سائٹ پہ سیکٹر ڈی آ جاتا ہے رینگ روڈز کی رائٹ سائٹ پہ اور تھوڑی دیر بعد بیک سائٹ کے اوپر جو نیک ہے سیکٹر ای کا وہ آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ پھر سیکٹر جے ہے میں تھوڑا تھوڑا آپ کو دکھاتا رہوں گا اس میں آپ دیکھئے گا یہ تھوڑا میں بیک سائٹ پہ جا رہا ہوں اگر آپ تھوڑا سا نیچے بھی دیکھیں تو آپ کو یہ ایک بستی نظر آئے گی جس کو پاکٹس کہتے ہیں میں بعد میں اس کا تھوڑا کلوز اپ بھی لوں گا آپ کو دکھاؤں گا ٹھیک ہے یہ آپ تھوڑی سی کچھی روڈ آپ دیکھ رہے ہوں کہ جہاں پہ کام ہو رہا ہے تو یہ اس کے بیک پر ہے سیکٹر ای ٹھیک ہے اب کیونکہ یہاں پہ ابھی دیولپمنٹ سٹارٹ نہیں ہوئی لیکن تیزی سے کام ہو رہا ہے یہ دیکھیں میں تھوڑا کلوز کر دیا ہے یہ آپ کو ایک رنگ سا نظر آ روڈ بن رہا ہے اس کے لیفٹ پہ آئی ہے اور یہ ای ہے یہ میں نے مارک بھی کر دیا آپ کو یہ سیکٹر ای ہے اس سیکٹر ای سے تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں گے تو وہ سیکٹر دوسرا ہو جاتا ہے سیکٹر جے یہ لیفٹ سائی پہ سیکٹر آئی ہے یہ اسی طرح جاتے ہوئے پھیلتا ہوا اینڈ پر جا کر پیچھے بڑا ہو جاتا ہے آئی کا میپ اگر آپ دیکھیں گے تو میں اپنے نقشے میں تو آپ کو کلیرٹی آ جائے گی یہ ہمارا مین بولیوارڈ یہ آئی تھا سیکٹر یہ لیفٹ پہ سیکٹر ہے اور دور کر کے ہلکی سی نظر دھوائیں تو آپ کو وہ نظر آئے گا یہ تھا درون بیو آپ نے دیکھا یہ سیکٹر اچھ ہے مین بولیوارڈ ہے پھر جا رہی ہے اور یہ سیکٹر آئی ہے اب یہاں پہ میں دکھاتا ہوں آپ کو کلوز کر کے آپ کو یہ نظر آئے گا یہاں پر تیزی سے کام ہو رہا یہ ٹرک وغیرہ دیکھ رہے ہیں یہ بہت ہائٹ سے میں نے اس کو کی ہے اور آپ کو یہ مشین نظر آ رہی ہوگی ہر سیکٹر میں دیویلپمنٹ تیزی سے سٹارٹ ہو چکی ہوئی ہے جو کہ بہت بینیفیٹ ہے یہ پاکٹ سیکٹر آئی انشاءاللہ یہ بیلٹنگ 3 میں آئیں گے پلوٹ اور پھر آپ دیکھے گا اپنا بہت 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 خیار لکھیں شاہی چودری کو اجازت دیں اسی طرح میرے ویلوگ کو دیکھتے رہیں اور آپ کو لیٹس انفورمیشن ملتی رہی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملتی ملتی ملتی